دیر سورنٹس اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آج مومنٹم کے بارے میں سیکھیں گے کہ مومنٹم کیا ہے اور مومنٹم جو ہے وہ اس کو ہم میتھی میڈی کے لیے کیس طرح سے ہم ایکسپریس کریں گے تو سب سے پہرے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جنرلی اس کا ویو لیں اگر ہم مومنٹم کا تو جب بھی ایک باڈی موو کرتی ہے مووونگ باڈی کے لیے ایک قانٹی آف موشن جو ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں مومنٹم کا یعنی کہ ایک باڈی اگر ریسٹ پہ ہے تو اس میں مومنٹم کی جو پروپرٹی ہے یا مومنٹم کی ساری کانٹیٹی جو ہے وہ پوزیس نہیں ہوتی لیکن اگر ہم کہیں کہ باڈی موو کر رہی ہے تو مووونگ باڈی میں مومنٹم ہوتا ہے تو ہم مومنٹم کو کس طرح سے لکھیں گے مومنٹم جو ہے یہ کانٹیٹی آف موشن ہے کانٹیٹی آف موشن آف باڈی اور اگر ہم اس کو لکھیں کہ یہ جو ہے مئیر آف فورس ریکوائیڈ ٹو سٹاپ اے مووونگ باڈی ایک مووونگ باڈی کو سٹاپ کرنے کے لیے جتنی فورس ریکوائیڈ ہوگی تو وہی مئیر آف فورس ریکوائیڈ ٹو سٹاپ اے مووونگ باڈی اس کو بھی ہم کیا کہیں گے اس باڈی کا مومنٹم یعنی کہ اگر ایک باڈی کا مومنٹم زیادہ ہے تو زیادہ فورس ریکوائیڈ ہے اس کو رکنے کے لیے سٹاپ کرنے کے لئے اگر ایک باڈی کا مومنٹم کم ہے اس پہ فورس بھی کم لگے گی اگر اس کو ہم نے روکنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی دیفنیشن یوں بھی ہو سکتی ہے product of mass and velocity product of mass and velocity تو mathematically میں یہاں پہ اگر مومنٹم کو ڈسکس کروں مومنٹم کس کے برابر mass اور velocity کا product velocity چونکہ ایک vector quantity ہے تو مومنٹم بھی کیا ہوگا ایک vector quantity جی تو اس کے اگر ہم SI units کو ڈسکس کریں مومنٹم کے SI units کہیں اس کے فارمولا سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مومنٹم جو ہے اس کے SI units mass کے unit kg اور meter پر second کیا ہوگا velocity کے unit تو یہ بڑا اس کے کیا ہے SI unit اور اسی کو ہم یہاں پہ kg میٹر پر second سے ہم اس کو newton second بھی لکھ سکتے ہیں but newton second is not SI unit of مومنٹم جی تو چونکہ یہ vector quantity ہے تو direction بھی ہے اور direction of مومنٹم کیا ہے direction along velocity جدھر velocity کی direction ادھر ہی مومنٹم کی direction تو یہاں پہ ہم اس کے mathematical expression سے دیکھتے ہیں اس میں سے MCQs questions کس طرح سے بنتے ہیں کس طرح سے بنت سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے مومنٹم is equal to mass اور velocity کا product جی بڑا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی مومنٹم کن کن factors پر depend کرتا ہے مومنٹم کو کون کون سے factors جو ہیں وہ affect کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ مومنٹم جو ہے mass کے directly proportional اگر velocity کیا ہو constant پہلی بات پہلی بات مومنٹم mass کے ساتھ direct relation یعنی کہ اگر میں یہاں پہ بات کروں mass کو اگر ہم بڑھاتے ہیں body کا mass اگر زیادہ ہوتے تو momentum بھی کیا ہے زیادہ ہے mass کام ہے تو momentum بھی کام ہے اگر body کی velocity ہم constant رکھتے ہیں کہ دو objects ہیں دو bodies ہیں اگر ان میں momentum کی ratio بناؤں تو پھر کیا ملے گی ہمیں m1 over m2 اس relation میں ہمیں پتا چلے گا بھئی جس body کا mass اگر m1 mass سے زیادہ ہے تو اس کا momentum بھی کیا ہوگا زیادہ اگر دونوں objects یا دونوں bodies same velocity کے ساتھ move کرتی ہیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ ratio مل جاتی ہے اور اگر ہم بات کریں اگر mass constant ہے تو پھر momentum کا relation velocity کے ساتھ direct mass constant اگر body کی velocity زیادہ ہوگی تو momentum بھی کیا ہے زیادہ یہاں سے اگر میں ratio بناؤں تو یہاں پہ لکھوں گا p1 over p2 is equal to v1 over v2 اس طرح سے اگر v1 is greater than v2 تو obviously p1 کیا ہوگا p2 سے زیادہ ہوگا mass اگر constant تو اگر جس body velocity زیادہ تو ہم کہیں گے اسی کا momentum زیادہ تو اس کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو گاڑیاں ہیں دو cars ہیں وہ move کرتی ہیں دونوں cars کا mass velocity کام ہے تو جس کی velocity زیادہ momentum بھی کیا ہوگا اسی کا زیادہ تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اس کا ایک اور relation بھی ہم بنائیں گے کہ اگر ہم بات کریں کہ دو object same momentum کے ساتھ move کر رہی ہیں تو پھر اس کا velocity کا mass کے relation ریلیشن کیا ہوگا inverse دیکھیں بات momentum constant ہے تو اگر میں یہاں پہ velocity کو ادھر لے آتا ہوں تو momentum سے velocity divide ہوگی p over v is equal to m تو اس کا مطلب کیا ہے mass velocity کیا ملے گا ہمیں inverse اگر momentum کیا ہو constant ہو دو objects ہیں moving objects ہیں دونوں کا momentum same ہے آتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ v1 over v2 is equal to m2 over m1 تو ایک ہمارے پاس یہ relation ملے گا یہ ratio ملے گی یعنی کہ اگر میں کہ m1 is greater than m2 تو پھر v1 less than v2 تو یہ ہمارے پاس یوں relation ملے گا جی بات تو یہاں سے اگر ہم question دیکھیں question کس طرح سے بان سکتے ہیں ایک question میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ ایک proton ہے بیٹا ایک particle proton ہے دوسرا کیا ہے alpha particle proton and alpha particle moving with moving with same velocity دونوں کی velocity کیا ہے ایک جیسی equal velocity ہے تو اگر میں یہاں سے پوچھ ہوں کہ proton اور alpha particle کے momentum کی ratio کیا ہوگی یوں question اگر مل جائے تو یعنی کہ آپ دیکھیں سمجھیں question کو کہ ایک proton دو particles ایک proton اور دوسرا alpha particle دونوں equal velocity کے ساتھ move کرتی ہیں دونوں particle جیسی velocity کے ساتھ move کر رہے ہیں ان کے momentum کی ratio کیا ہوگی تو یہ ratio جو بن سکتی ہے alpha option میں دیکھیں one ratio two one ratio four charlie option میں four ratio one delta option میں two ratio one تو اس کی ratio بیٹر کیا ہوگی تو اگر ہم نے یہاں پہ اس کی ratio solve کرنی ہے تو ہمارے پاس answer ملے گا beta option دیکھیں اس کا solution کیسے ہوگا اس کے solution میں ہم simply کیا لکھیں گے momentum of the proton divided by momentum of the alpha particle جی تو momentum اگر velocity equal ہے دو particles ہیں دو object ہیں ان کی velocity equal تو ہم دیکھتے کہ momentum کا relation کس کے ساتھ بنتا ہے velocity constant تو momentum کا relation mass کے ساتھ کیا ہوگا direct تو اس کا مطلب کیا ہے میں یہاں دو protons کے برابر ہے اور اس helium کا mass ہے یہ mass number تو mass کس کے برابر چار protons کے برابر تو یہاں پہ اگر mass of proton لکھ ہم اس طرح سے تو mass of alpha particle کیا ہوگا four times mass of proton تو اس کا مطلب یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ mass of proton یہاں پہ یہ cancel ہوتا ہے اور ratio ہمیں کیا ملتی ہے one ratio four تو یہاں پہ option کیا بن گیا beat option تو proton اپنا momentum for proton اور momentum for alpha particle اگر equal velocity تو one ratio four answer اس طرح سے question آپ سے یوں بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں کہ proton ہے اور alpha particle ہے یہ دونوں move کرتے ہیں with equal یا same momentum equal momentum کے ساتھ equal momentum کے ساتھ اور آپ سے وہ ratio پوچھ لے ratio of their velocities تو ratio of their velocities وہ کتنی ہوگی تو پھر ویسے option میں لکھتا ہوں one ratio four beta option four ratio one charlie option one ratio two delta option two ratio one تو آپ یہ دیکھیں گے اب یہ ratio بنے گی four ratio one تو ابھی اس case میں option کیا بنے گا beta four ratio one اس کو solve کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر momentum کیا ہے proton alpha particle کا momentum same تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ velocity کی ratio کیا ہوگی آپ کہیں کہ velocity جو ہے وہ mass کے ساتھ inverse relation رکھتی ہے جب momentum کیا ہو constant ہو تو بٹا یہاں بھی یہ ratio بنائیں گے تو آپ کہیں V for proton V for alpha particle دیکھیں بٹا ہم یہاں پہ mass alpha particle اوپر لے کے آئیں mass proton نیچے لے کے آئیں because inverse relation ہے تو V P ہے اور MP ہے تو یہ V alpha ہے تو M alpha اوپر آگئے تو اس طرح سے اگر M alpha کی بات کرتا ہوں تو 4 times mass of proton divided by mass of proton تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ mass of proton mass of proton سے cancel تو پھر answer ہمارے پاس ملا 4 یا اس کو لکھ سکتے ہیں 4 ratio 1 تو اس طرح سے یہ کوئی سناب سے پوچھ سکتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جیسے وہ بات کر دے کہ اگر ایک particle ہے if a particle of mass 5 kg moves with 10 kg meter per second momentum 10 kg meter per second تو جی اس کی velocity کیا ہوگی کتنی velocity کے ساتھ move کرتا ہے تو اس کے option میں دیکھیں کہ 5 meter per second کی velocity 10 meter per second کی velocity 4 meter per second کی velocity یا 2 meter per second کی velocity تو یہاں پہ option دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کا option delta ہے سمپل یہاں بہت آسان سا ہے ہم جانتے ہیں کہ momentum جو ہے وہ کس کے برابر ہے mass اور velocity velocity چاہیئے momentum اور mass دونوں given ہے momentum 10 اور mass کتنا ہے 5 answer کتنا ملے گا 2 meter per second اب ہم یہاں پہ کچھ graphs کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے graphs جو ہیں وہ کس طرح سے بن سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا momentum کا relation mass کے ساتھ بناوں گا تو direct relation کا graph کیا ہوگا ایسا اس طرح سے اگر momentum کا graph بناؤ گا کیا momentum اس type کے questions وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے next video میں unit 3 جو ہے وہ start کریں گے آج تک کے لئے اتنا ہی thank you allah hafiz